عبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی مولایا صلی و سلم دائماً عبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی مولایا صلی و سلم دائماً عبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی مولایا صلی و سلم دائماً مولایا صلی و سلم دائماً عبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی مولایا صلی و سلم دائماً و الفریقینی من عرب و من عجامی مولایا صلی و سلم دائماً عبادا على حبیبی کا خیر خلق کلیہیمی مولایا صلی و سلم دائماً ہمارا ہفتہ وار جو تربیتی نشست کا جو پروگرام ہے جو کچھ مصروفیات کی بنا پر بیچ میں تقریباً تین ہفتے نہ ہو سکا تو اللہ کے فضل سے آج ایک مرتبہ پھر ہم وہی اپنا ہفتہ وار تربیتی نشست کا پروگرام کرنے کے لئے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور الحمدللہ آج ہمارا یہ چھٹا پروگرام ہے کتنا چھٹا پانچ پیچھے ہو چکے ہیں نبوت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے بیان یہ ہوا تھا جو وحی نبوت ہے یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے نبی کے علاوہ کسی دوسرے پر وحی نبوت نہیں آسکتی جو نبی کے علاوہ کسی اور کے لئے وحی نبوت مانے وہ کیا ہے کافر ہے یہ آپ کو یاد ہے نا اسی طرح نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی کیا ہے وحی ہے اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں یہ باتیں آپ کو یاد ہے نا اسی طرح بندہ محنت کر کے کوشش کر کے حافظ بن سکتا ہے عالم بن سکتا ہے کاری اور مفتی بن سکتا ہے مناظر بن سکتا ہے محنت کر کے اللہ کی عبادتیں کر کے اللہ کی رضا والے کام کر کے بندہ ولی بھی بن سکتا ہے لیکن کوئی بھی آدمی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا کیونکہ جو نبوت ہے یہ قص بھی نہیں کہ محنت کرنے سے مل جائے یہ وحبی ہے صرف وصرف اللہ کی مرضی اور اللہ کی عطا سے ملتی ہے سمجھا گی نا یہ بات بھی آپ نے پڑی ہوئی ہے بلکہ محض عطا الہی ہے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس نبوت کے منصب کے قابل بناتا ہے اس کی کیا قوالٹیاں ہیں وہ قوالٹیاں بیانویں کہ جو قبل حصول نبوت یعنی نبوت ملنے سے پہلے تمام اخلاق رزیلہ سے پاک یعنی تمام بری صفات سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ یعنی نیک اور اچھی صفات سے مزین ہو کر جملہ مدارجی ولایت تیہ کر چکا ہوتا ہے اور اپنے نصب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے کیا لکھا بلا پاک ہوتا ہے منزع ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو یعنی ایسی کوئی بات بھی اللہ کے نبی میں نہیں پائی جاتی کہ جس بات کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبی پر اعتراض کر سکے یا نفرت کرے کوئی آدمی کتنا ہی آجی جھوٹ بولے لوگ محبت کریں گے کہیں گے یار یہ جھوٹ بولتا ہے یار شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے کوئی کتنا ہی پکا نمازی کی ہو لیکن چوریاں کرے تو یہ لوگ اس کی تعریف کریں گے یا مزمت مزمت کریں گے نا کیونکہ یہ بری صفات ہیں اللہ کے نبی کے اندر کوئی بھی ایسی صفت نہیں پائی جاتی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کے موقع ملے اللہ کے نبی ہر نقص سے ہر عیب سے ہر برائی سے ہر کمی سے ہر گندگی پلیتی نجاست اور ہر برے کام سے کیا ہیں پاک ہیں صاف ہیں اسی طرح یہ بیان ہوا تھا کہ نبی کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے کیسی عقل عقل کامل یعنی پوری عقل کامل عقل اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ بہتر ہے جو اوروں کی عقل کے مقابلے میں بہت زیادہ شان والی ہوتی ہے کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصہ تک نہیں پہنچ اگر لاکھو حصے کیے جائیں تو کسی حکیم اور کسی فلسفی کسی پروفیسر کسی ڈاکٹر کسی نیچری کسی نجدی کسی دو نمبر یا کسی بھی ایک نمبر کی عقل نبی کے عقل شریف کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی پہنچ سکتے اتنی عالی عقل اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے نبوت جو ہے نبوت یہ کیا ہے وحبی ہے یا کسی وحبی کسی جو اس کو کسی مانے وہ کافر ہے کیا ہے یعنی بندہ سمجھے کہ بندہ نمازیں پڑھ پڑھ کے روضی رکھ رکھ کے نبی بن سکتا ہے جو ایسا ممکن جانے وہ کیا ہے کیونکہ نبوت اپنی کوشش محنت سے نہیں مل سکتی یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے اب آگے چلیے جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جانے وہ کافر ہے کیا مطلب زوال کا مطلب ہوتا ہے چھن جانا سلب ہو جانا یعنی جو بندہ یہ کہ اللہ نے کسی نبی کو نبوت دی اب اس نبی کی نبوت کا ختم ہو جانا ممکن ہے وہ بندہ کافر ہو جائے گا اللہ کسی بھی نبی کو نبوت دے کر واپس نہیں لیتا ہمارے ہاتھ ہوتا ہے کسی کو استاد بنایا تھوڑا عرصہ پڑھایا ریٹائر ہو گیا تاب اس کی چھٹی کسی کو امام بنایا دس بارہ سال اس کے پیچھے نمازیں پڑی بہت چھوٹی سی کوئی اڑی تڑی ہوئی اس کی چھٹی اب امامت کیا ہو گئی ختم ہو گئی نا لیکن اللہ جس کو نبوت عطا فرماتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے عطا فرماتا ہے نبی کی نبوت کبھی سلب نہیں ہوتی کبھی ختم نہیں ہوتی جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ کافر ہے یعنی یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت ختم ہو سکتی ہے وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے نبی کی نبوت کبھی ختم ہے حضرت آدم علیہ السلام اب بھی نبی ہیں اللہ کے سارے نبی اب بھی نبی ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے بھی نبی ہیں بادشاہوں کے بھی تاجدار اور آقا ہیں وہ اب بھی نبی ہیں نبی کی نبوت سلب نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی اللہ ان سے نبوت واپس نہیں لیتا اسی طرح اگلی بات جو آ رہی ہے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے آپ یہ لکھ لیں کہ نبی کیا ہو گیا نبی کی نبوت ختم نہیں ہوتی لکھ لو نبی کی نبوت ختم ہے اللہ اس سے نبوت واپس نہیں لیتا نبی کی نبوت ختم نہیں ہوتی جو کسی نبی سے نبوت کا ختم ہو جانا ممکن جانے وہ کافر ہے جو کسی بھی نبی سے نبوت کا ختم ہو جانا ممکن جانے وہ کافر ہے لکھ لیا بچو نبی کی نبوت ختم ہے جو کہے ہوتی ہے وہ کیا ہو گیا اس کا اپنا ایمان ختم ہو گیا سمجھائی نا آگے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے یہ اگلا پوائنٹ ٹھیک ہے نا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے لکھ لیا اب آگے لکھیں نبی نبیوں اور اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں لکھ لیا اب اگلی بات بھی اماموں کو کن کو اماموں کو جیسے امام حسن امام حسین مولا علی ٹھیک نا اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی معصوم اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے کیا ہے گمراہی اور اونچی وہاں سے بولو گمراہی اور بددینی ہے نبیوں کے علاوہ فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم جو نبیوں کے علاوہ کسی اور کو معصوم مانتا ہے اماموں کو مانتا ہے یا کسی کو بھی مانتا ہے خواہ ایک دن کے پیدا ہوئے بچے کو بھی اگر کوئی معصوم مانتا ہے تو وہ بندہ گمراہ اور بددین ہے سمجھائی کیونکہ معصوم ہونا کن کی شان ہے نبیوں کی یا فرشتوں کی اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے یہ جو این الشیعہ حضرات یہ اماموں کو معصوم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معصوم ہم کیا کہتے ہیں معصوم کون ہے کہاں بیٹھے ہو معصوم کون ہے نبی اور معصوم کہتے ہیں اب یہ دیکھیں معصوم کا معنی سن لیں اسمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لئے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعن محال ہے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے حفاظت کا وعدہ فرمایا اللہ نے ان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اب نبیوں سے اور فرشتوں سے گناہ ہو جائے یہ بات شرعن محال ہے ناممکن ہے جائز ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ ہوں سے سادے لفظوں میں کہیں پاک جس سے گناہ نہ ہو سکے سمجھائی نا جو گناہ نہ کر سکے جس سے گناہ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں معصوم معصوم سے گناہ نہیں معصوم سے غلطے نہیں معصوم اللہ کی نافرمانی کرتا نہیں اور یہ معصوم کون ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے فرشتے ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے سمجھائی نا معصوم کون ہے نبی اور فرشتے ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم جو معصوم ہوتا ہے اسے گناہ وہ گناہ کر سکتا اسے گناہ ہوتا تو نبی گناہوں سے پار فرشتے گناہوں سے پار سمجھائی نا اور جو اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھے وہ کون ہیں گمراہ اور بددین اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددین ہے تو وہ بندہ گمراہ بن جائے گا بددین بن جائے گا جو نبیوں کے علاوہ کسی اور کو کیا سمجھے معصوم سمجھے نبی اور فرشتے ہی معصوم ہے اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہی ہیں اب اگلی بات ہم ضرور کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں صحابہ اکرام ہو گئے اللہ کے ولی ہو گئے سمجھ آئی نا امام ہو گئے ہم انہیں معصوم تو نہیں کہتے ہم انہیں محفوظ کہتے کیا کہتے ہیں محفوظ کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہ کر یہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ان سے گناہ ہو ہی نہ سکے گناہ ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے ان سے لیکن اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے معصوم وہ جس سے ہو ہی نہ سکے اور محفوظ وہ جس سے ہو تو سکتا ہے لیکن کرے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن ہو نہ سمجھ آئی نہ غلطی تو کر سکتا ہے لیکن کرے نہ وہ کیا ہوتا ہے محفوظ معصوم تو غلطی کر ہی نہ سکے جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا وہ کیا ہے معصوم اور محفوظ وہ جو گناہ کر تو سکتا ہے غلطی جس سے ہو تو سکتی ہے لیکن اللہ کی رحمت میں رہتا ہے تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے غلطی سے محفوظ رہتا ہے لیکن اس کے لئے غلطی ممکن ہے نبی کے لئے ممکن ہی نہیں اور ان کے لئے ممکن ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے کرتے نہیں ہیں درود پاک پڑھ لیں اللہ صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلی سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلی صلی علیہ صلی علیہ رسول اللہ صلی علیہ حبیب اللہ صلی علیہ وآلہ وسل اب آگے چلیے انبیاء علیہ سلام شرک وکفر اور ہر ایسے عمر سے ہر ایسے کام سے جو خلق کے لئے باعث نفرت ہو جیسے قذب یعنی جھوٹ خیانت جہل جہل ہے جہالت وغیرہ صفات زمیمہ سے نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بل اجمع معصوم ہیں بل اجمع نبی کیا ہیں معصوم ہے اجمع ہے اس بار ساری امت مانتی ہے کیا ہیں معصوم ہیں اور قبائر سے بھی متلقا معصوم ہیں یعنی کسی قسم کا قبیرہ گناہ بھی نبی سے نہیں ہو سکتا اب یہ دیکھیں اس میں چاند باتیں بیان ہوئیں اب ذرا ان کو کھول کر بیان کرتا ہوں انبیاء علیہ سلام شرک و کفر ان کفر کفر سے بھی کیا ہیں اللہ کے نبی شرک سے بھی پاک ہیں کفر سے بھی پاک ہیں اور ہر ایسے عمر یعنی کام سے ہر ایسے کام سے بھی پاک ہیں جو خلق کے لئے باعث نفرت ہو خلق مخلوق یعنی نبی ہر ایسے کام سے بھی پاک ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی سے نفرت کرتے ہوں جس طرح کی حرکتوں سے جیسے کاموں کی وجہ سے لوگ دوسرے سے نفرت کرتے ہوں ایسا کام نبی نہیں کرتا نبی ایسے کام سے بھی کیا ہے بولو یار پاک جیسے کون کون سے کام کزب جھوٹ بول نبی جھوٹ سے پاک ہے کیونکہ جھوٹ بولنے والے سے لوگ نفرت کرتے ہیں نبی اس سے پاک ہے اسی طرح جہالت جو بندہ جہالتیں بکھیرتا پھرے جو بات ہو ہی نہ اس کو بیان کرتا پھرے جھوٹھی موٹھی لگاتا پھرے لوگ اسے مبت کریں گے نفرت کریں گے بھاگیں گے اسے یار کود ہے جھوٹ ہے جھوٹھی باتیں کرتا یار چھوڑے اس کو چھوٹھی کہانیاں سناتا بھاگیں گے نا تو نبی اسے کیا ہے اسی طرح صفات زمیمہ یعنی بری صفتوں سے ان سے بھی نبی کیا ہے نبی کے اندر کوئی بری صفت ہوتی کیسی صفتیں ہوتی اچھی سنی پیاری پیاری صفتیں ہوتے نبی کے اندر سمجھ آئی نا اب یہ سرکار کی صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں وہ سنا دوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ نبی انہ ارسلنا کشاہ ہیدہ فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا حاضر ناظر بنایا یہ نبی کی پہلی صفت نبی پاک کیا ہیں گواہ ہیں حاضر ناظر ہیں انہ ارسلنا کشاہ ہیدہ ومبشیرہ ونزیرہ اللہ نے شاہد بھی بنایا یعنی حاضر ناظر گوا مبشیر بھی بنایا خوش خبریاں سناتے ہیں یہ نبی پاک کی کیا ہے صفت ہے حضور کیا کرتے ہیں خوش خبریاں سناتے ہیں فرماتے تھے جو یہ کرے گا اللہ جنت اطاف فرمائے گا جو بھلا کرے گا اللہ جنت اطاف فرمائے گا جو راستے میں پڑے ہوئے روڑے کو اینٹ کو کانٹے کو اٹھا کر پھینک دے گا سائیڈ پر تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے فرمائے اس کو بھی اللہ تعالی جنت اطاف فرمائے گا جو مصیبت پر صبر کرے اللہ جنت اطاف فرمائے گا جو نیک عمل کرے اللہ جنت اطاف فرمائے گا جو دوسروں کے کام آئے اللہ اس کو جنت اطاف فرمائے گا جو مسلمان ہو ایمان لائے اچھے عمل کرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام کرے اللہ اس کو جنت اطاف فرمائے گا تو نبی پاکی یہ صفت ہے حضور علیہ السلام خوش خبریاں اطا بولیے یہ اچھی صفت ہے نا اِنَّا ارسلنہ کشاہدہ وَمُبَشِّرَ وَنَزِيرَ حضور خوش خبریاں بھی سناتے ہیں اور ڈار بھی سناتے ہیں کیا کرتے ہیں ڈار بھی سناتے ہیں اچھا ایک بندہ گناہ کر رہے غلطی کر رہے بچہ اس کا باپ آرام سے بیٹھ ہے بچہ قرآن پاک کی بیعت بھی کر رہے بچہ گالیاں دے رہے بچہ چوری کرتا اس کا باپ سب کوئی دیکھ کر بھی چپ رہتا ہے اس چپ رہے نا اس کے باپ کی اچھی صفت ہے بری صفت ہے اچھی صفت یہ ہے کہ اس کو ڈرائے نا غلطی نہ کر نہ گناہ کا کام مت کر نہ اگر غلطی کروگے گناہ کا کام کروگے تو اللہ نراض ہو جائے گا تو نبی کریم علیہ اسلام غلطی دے کر برائی دے کر چپ نہیں رہتے بلکہ نبی کریم علیہ اسلام کی شان ہے مبشرا و نظیرا اچھے کام پر خوش خبریاں سناتے ہیں برے کام سے حضور لوگوں کو رب کا ڈر سناتے ہیں دراتے بھی ہیں سمجھ آئے حضور کی صفت بیان ہو سبحان اللہ فرمایا وَدَاعِ اِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا نبی پاک علیہ اسلام اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں کس کی طرف بلاتے ہیں یہ پیچھے والے بچے بلو اللہ کی طرف حضور بلاتے ہیں کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے یہ اچھی صفت ہے بری اچھی تو سونیا سونیا صفت اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی ہیں اور کون سی صفت ہے آئے ہائے اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام لوگوں کے دلوں کو چمکاتے بھی چمکا دینے والے آفتاب ہیں تو یہ اچھی صفت ہے بری تو نبی کے اندر کوئی بری صفت ہے کیسی صفت ہوتی ہیں نبی کریم علیہ اسلام کے صفت سبحان اللہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وَسَلَّم بے شک آپ اخلاق کے عالی منصب پر جلوہ فرما ہے حضور کے جو اخلاق خلق ہیں وہ بڑے عظیم ہیں حضور کے اخلاق بڑے عظیم ہیں بڑی پیاری صفت ہیں سمجھ جائی تو نبی کریم علیہ سلام سمیت کسی بھی نبی کے اندر کوئی بری صفت نہیں پائے جاتے سارے نبیوں کے اندر اللہ تعالی نے سونی سونی پیاری پیاری صفتیں رکھی ہیں سمجھا گی نا حضور کی صفتیں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہیں ایک جگہ اور بھی بیان کی سنا دو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَد جَاءَكُم رَسُولُم مِن سنجا اَنفُسِكُم عزیز لَعْلَيْهِم آآ عَنِدْ تُم حَرِصُن عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْ فُرْرَّحِيمِ یہ نبی پاک کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں نا فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی صفت ہے حریصن علیکم حضور تمہاری بھلائی بہت چاہتے ہیں حضور لوگوں کی کیا چاہتے ہیں بھلائی چاہتے ہیں بالمؤمنین رعوف الرحیم اور نبی پاک علیہ السلام مومنوں پر رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں بڑی مہربانیاں فرماتے ہیں حضور ان پر سمجھا گی نا ایک جگہ اللہ نے اور بھی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَا لِمَا بِالْعَالَمِينَ حضور سارے جہان والوں پر اور سارے جہان والوں پر رحمت فرماتے ہیں تو حضور کی صفت ظلم کرنا نہیں نبی پاک علیہ السلام کی صفت ہے رحمت کرنا مہربانی کرنا سمجھائی نا بندہ جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات کوئی شرارت کرتا ہے اس کے اوپر گند پھینک دیتا ہے ایسا ہوتا ہے کی نہیں آپ جا رہے تھے قریب سے گاڑی گزری سپیٹ میں لگے ٹائر پانی میں گندہ پانی آپ کے کپڑوں پر اس نے پھینک دیا کسی نے پانی میں اینٹ پھینکی چھینٹے پڑے آپ کے اوپر آگئے تو لوگ ایک دوسرے پر گندگی ڈال دیتے ہیں نا تو نبی وہ تو ایسا نہیں کرتے نا بلکہ نبی کی کیا شان ہے سورة جمعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہُوَ اللَّذِ بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْ هُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ نبی کے یہ شان ہے کہ نبی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو باگ کرتے وَيُزَكِّهِمْ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کیا کرتے ہیں باگ کرتے ہیں یہ گند پھیلانا گندے لوگوں کا کام ہے نبیوں کا کام ہے گندوں مندوں کو باگ شاف کر دینا آئے آئے وَيُزَكِّهِمْ حضور پاک بھی وہ لوگ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ حضور کتاب بھی سکھاتے ہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضَلَالٍ مُبِيدٍ فرمایا کہ تم نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے تو گمرائی میں تھے نا تو سرکار کی صفتیں ہیں سرکار قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر پاک بھی کرتے ہیں قرآن بھی سکھاتے ہیں تفسیر بھی سکھاتے ہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں اور گمرہوں کو گمرائی کے اندیرے سے نکال کر جنت کی راہ پر بھی ڈالتے ہیں یہ کس کی صفتیں ہیں بولے نبی کی اور ایک اور جگہ بھی نبیوں کے صفتیں بیان ہوئی ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فرمایا نبیوں کی رب کے پیاروں کی یہ صفت ہے زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں جب کوئی جاہل متھے لگ جائے تو نبی اسے بحث نہیں کرتے رب کے پیارے بندی اسے بحث نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل متھے لگتا ہے تو کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا بَاجَا تِنُو دُورُوا سَلَامًا ساڑھی جان چھاڑے تو اتنا فضول ہوگا جو بحثوں میں لگے رہے گا رب کے پیاروں کا یہ کام ہے تو نبی بحث مباسہ بھی بولو سعی نبی شور بھی بولیں نبی گناہ بھی کوئی غلطی بھی ہر غلطی سے ہر برائی سے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر خامی سے ہر کمی سے ہر گناہ سے باک صاف اللہ نے نبیوں کو پیدا فرمایا ہے اور ہمارے نبی تو پھر نبیوں کا بھی نبی ہے نا ہمارے آقا کی شان ہے تو سبحان اللہ نا سب سے آلہ او آلہ ہمار نبی سب سے بالا او والا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمار نبی ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجدار روکا آقا ہم نبی تاجدار ماشاءاللہ سلامت رکھے تاجدار اللہ کے سارے نبی تاجدار بن کے آئے حضرت آدم علیہ السلام کیا بن کے آئے حضرت نوح علیہ السلام آپ نے تاجدار کہنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت عسیق علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سارے نبی تاجدار بن کے آئے پر ہمارے نبی تاجے داروں کا آقا ہمارے نبی تاجے داروں کا آقا نبی تاجے داروں کا آقا ملک کونن میں انبیاء تاجے دار ملک کونن میں انبیاء تاجے داروں کا آقا ملک کونن میں انبیاء تاجے داروں کا آقا لا او آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ لا او آلہ نبی سب سے بالا او آلہ نبیوں کے اندر کوئی عیب نہیں ہے کوئی خامی نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے ان กرجم ان کام حلم ان کامل ان کام صبر بھی انو کامل ان کی اکر بھی ان نبیاء ان کامل ان کی حسن کامل ان کی شجاعت بھی کامل ہر ہر خوبی اللہ کی نبیوں میں کامل طریقے پر موجود ہے اور ہر ہر برائی سے اللہ کی نبی کامل طریقے سے پاک اور صاف ہے سمجھائی نا تو بات ہو رہی تھی اللہ کی نبی شرک سے کفر سے اور ہر ایسے کام سے جسے لوگ نفرت کریں اس سے بھی جھوٹ سے خیانت سے جہالت سے ہر بری صفت سے ایسے فیل جو نبی کی عزت اور شان مرتبے کے خلاف ہوں اس ایسی ہر صفت اور بات سے بھی پاک سمجھائی نا مفتی امجد علی آزمی علی رحمہ باہر شریعت میں لکھ رہے ہیں کہ نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں قبل نبوت قبل قبل نبوت اور بعد نبوت بل اجمع معصوم ہیں یعنی ہر عیب سے ہر بری صفت سے شرک و کفر ہر برائی سے بل اجمع اللہ کے نبی نبی بننے سے پہلے بھی پاک ہے نبوت ملنے کے بعد بھی پاک ہے نبوت ملنے کے بات بھی پاک ہے نبوت ملنے سے پہلے بھی پاک ہے سمجھا گے نا یہ بات آگے فرماتے ہیں اور قبائے سے بھی متلکن معصوم ہیں کسی قسم کا کوئی بھی قبیرہ گناہ اللہ کے نبی سے ہو سکتا اور آگے فرماتے ہیں کہ تعمد سغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں پاک ہیں آگے چلیے اللہ نے نبیوں پر بندوں کے لئے کن کے لئے بندوں کے لئے جتنے بھی احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ اللہ کے سارے احکام یعنی اللہ کے سارے آرڈر سارے حکم لوگوں تک پہنچا دیئے ہیں جتنے اللہ نے ان کو آرڈر دیئے نبیوں نے وہ سارے آرڈر لوگوں تک پہنچا دیئے ہیں بولو سی بچوں وہ سارے آرڈر پہنچا دیئے ہیں وہ سارے آرڈر پہنچا دیئے ہیں آپ بھی بولو بیٹے وہ جو بیچ میں نظر آ رہے ہیں وہ پیچھے دیکھنے لگ گیا نبیوں کو اللہ نے جو آرڈر دیئے اللہ کے نبیوں نے وہ سارے آرڈر وہ سارے احکام لوگوں تک پہنچا دیئے ہیں لوگوں تک پہنچا دیئے ہیں جو یہ کہے جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا یعنی چھپایا تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا جو یہ کہے گا وہ کافر ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے خوف کی وجہ سے یا کسی اور درشار کی وجہ سے کوئی حکم چھپا لیا لوگوں تک پہنچایا نہیں وہ بندہ مسلمان بولیں وہ کیا ہے کافر ہے یہاں پر شیعہ ایک بات کرتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میرے بعد خلیفہ بنیں گے حضرت علی کون خلیفہ بنیں گے حضرت علی لیکن نبی کریم علیہ السلام نے وہ اعلان نہ کیا کہ میرے بعد خلیفہ کون بنیں گے حضرت علی بنیں گے اللہ کا ارڈر تھا نبی پاک نے اعلان نہ کیا ہم تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو جو ارڈر ملا نبی نے وہ سارے ارڈر لوگوں تک لیکن یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بنیں گے نبی پاک کے بعد اللہ نے ارڈر دیا تھا بتانے کا لیکن نبی پاک نے بولو نہیں بتایا ہم یہ کہتے ہیں سارے کے سارے ارڈر ہیں پہنچا دیئے اور دوسری بات بھی ہم کرتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی ارڈر چھپا لیا کسی ڈار یا خوف کی وجہ سے وہ ارڈر چھپا لیا آگے نہیں پہنچایا تو ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا بولے مسلمان نہیں ہو سکتا اس پر شیعہ پہ یہ کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے پھر آیت نادل فرمائی وہ آیت کیا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الرسول بلیہ ما انزل الیک میر ربک کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اے میرے رسول آپ لوگوں تک پہنچا دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے اللہ نے یہ آیت پھر اتاری اب بتاؤ اس آیت میں کہیں یہ لکھا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میرے بعد غلیفہ کون ہوں گے ہے اس آیت میں ایسا نہیں نا یا پھر اس آیت میں کچھ ایسا اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آرڈر دیا تھا آپ نے تو آرڈر پنچایا نہیں ایسا بھی کچھ ہے نہیں اس میں تو اللہ یہ فرماتا ہے اے حبیب ہم آپ کو جو جو حکم ارشاد فرمائیں آپ وہ سارے حکم آگے لوگوں تک پہنچا دیں بولو سی لوگوں تک پہنچا دیں وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر آپ نے آرڈر نہ پہنچایا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا لیکن نبی پاک نے تو آرڈر سارے کے سارے پہنچا دیئے تو سرکار نے نبوت اور رسالت کا حق بھی ادا فرما دیا ہے سمجھ آئی نا تو جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی حکم چھپا لیا کوئی آرڈر ہے چھپا لیا لوگوں تک نہیں پہنچایا وہ کیا ہے بولیے پھر کیا بنے وہ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ آرڈر چھپا لیا تھا وہ پھر کیا بن گئے کافر بن گئے نا کیوں اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ نبی نے آرڈر چھپا لیا وہ نبی کی شان بیان کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے نبی پر الزام لگا رہے نا تو جو نبی پر الزام لگا ہے بولیے کافر کیونکہ کوئی بھی بندہ ڈنڈی مار لے ہم مان جاتے لیکن اللہ کا نبی تو ڈنڈی نہیں مار سکتا نا کیونکہ ڈنڈی مارنے والے کاموں سے لوگ نفرت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں نا اور نبی ہر ایسے کام سے کیا ہے پاک ہے پاک ہے اب آگے چلیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ کا کوئی حکم آئے کسی نبی کو کیا آئے کوئی حکم آئے نبی پر اور نبی اس حکم کو آگے پہنچانے میں بھول جائے نبی کو یاد ہی نہ رہے بھول جائے ایسا ہو سکتا بھولیے نہیں احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے صحابہ نسیان محال ہے اللہ کی حکم جو آتے ہیں نبیوں پر ان حکموں کو آگے پہنچانے میں نبی بھولتے ان کا بھول جانا ناممکن ہے محال ہے ایسا ہو سکتا ہی سمجھا گی نا نبی بھولتے یعنی جو حکم اللہ نے دیا ہو وہ حکم آگے پہنچانا نبی بھولو سہی نہیں بھولتے اسی طرح نبیوں کا جو سونا سونا پیارا پیارا جسم ہوتا ہے اب اس کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے جسم کا کن کے جسم کا نبیوں کے جسم کا برس کیا برس سمجھتے ہو یہ ایک مرض ہے انسان کی باڈی پرنا مختلف قسم کے داغ بن جاتے ہیں ڈب کھڑبہ بندہ بن جاتا ہے کہیں سے گورہ چٹا کہیں سے پھر ایسی باڈی پھر کہیں سے گورہ کہیں سے ایسا تو ڈب کھڑبہ بندہ بن جاتا ہے تو یہ ایک مرض آئیے بھی اسے کیا کہتے ہیں برس یہ بعض لوگ آپ دیکھتے ہوں گے ہوتے ہیں ایسے ان کو یہ بیماری ہوتی ہے ایسی لوگوں کو دیکھ کر ہنسنا نہیں بچو ٹھیک ہے بس اللہ نے ان پر امتحان ڈالا ہے تو ہمیں کسی پر ہنسنے کی اجازت ہے نہیں بولیں نہیں یا علی شیروان میں بھی ایک بابا جی ہیں ان کے جسم پہ تھوڑے تھوڑے داگ ہے مختلف اللہ ان کو شفاہ دے آگے برس جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے پاک ہونا ضروری ہے یعنی نبی ہر ایسی مرض سے بھی پاک ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں لوگ بھاگتے ہیں سمجھ آئی نا اس کا مطلب ہے کوئی ایسی بیماری کوئی ایسا مرض نبی کو ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر نفرت والی چیز نہ ہو سمجھ آئی نا نفرت والی چیز ہے نہ ہو جو نفرت والی بیماری ہے نا جس سے لوگوں کی طبیعت خراب ہو موڑی خراب ہو طبیعت پر بوجھ پڑے ایسا مرض کسی نبی کو بولیں مثلا کسی بندے کے پھوڑا نکل آئے بڑا سارا باند ہے اب پھوڑے میں سے وہ پیپ نکل رہی ہو گندہ پانی ٹھیک ہے نا آپ روٹی کھا رہے ہوں اور بندہ آپ کے سامنے آگئے ہوں ہاتھ رکھے بیٹھ جائے اب گندہ خون نکل رہا ہے پیپ نکل رہی ہے تو آپ کھانا کھا سکو گے کیوں یہ ایسی بیماری ہے جسے انسان کو کیا ہے نفرت ہے تو ایسی کوئی بیماری ہے اللہ کے نبیوں کو ہو سکتے بولیے نہیں ہاں یہ جو سردرد ہے سردرد ہو کسی کو بندہ اسے نفرت کرتا ہے سردرد ہو کسی کو تو بندے کو بدبو آتی ہے بولو الٹی آتی ہے دیکھ کر ایسے بیزا کچھ نہیں ہوتا نا تو یہ بخار ہو گیا یہ سردرد ہو گیا جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا یہ اللہ کے حکم سے نبیوں پر آ سکتی ہیں لیکن کوئی ایسی گندی بیماری جس کی وجہ سے لوگ ناک چڑھائیں نفرت کریں مو بنائیں دیکھ نہ سکیں ایسی ہر بیماری سے نبی کیا ہیں بولی کیا ہیں پاک اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں ان کو تو کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں ہے گے نہیں ان لوگوں کے سار میں تو جمعیں بھی پڑ جاتی ہیں کہ نہیں پڑتی ہیں ان لوگوں کو تو ٹٹیاں بھی لگ جاتی ہیں ان کے اپنے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں سمجھ آئی نا تو نبی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کیونکہ یہ نفرت والے کام ہے سمجھ آئی نا تو کہاں اللہ کا نبی اور کہاں یہ گندہ مندہ مندہ بیچ کر کے کپڑے خراب کرنے والا اس کمینے کو ہم اللہ کے نبی جیسا کیسے مان لیں اللہ کے نبیوں کا جیسا کوئی بولو ان کا کوئی سانی ان کی کوئی مثال ہے اللہ نے نبیوں کو بے مثال حسن دیا ہے بے مثال جسم دیا ہے بے مثال علم حلم اور شانیت آف فرمائی ہے تو نبی ہر ایسی بیماری سے بھی پاک ہوتے ہیں جن سے لوگ کیا کرتے ہیں بولو بچو اب یہاں پرنا ایک بات ہے مشہور کہ اللہ کے نبی حضرت عیوب علیہ السلام بیمار ہوئے جب بیمار ہوئے تو ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے یہ ایک بات مشہور ہے صحیح نہیں ہے کام غد مشہور ہے لیکن صحیح بولو کیڑے پڑ گئے نعوذب اللہ اگر کوئی کیڑا ان کے جسم سے نکل کر نیچے گر جاتا اس کیڑے کو اٹھاتے اور اسی زخم کے اندر ڈال دیتے اور کہتے تھے تیری جگہ وہ نہیں تیری جگہ یہ ہے اب عام بندہ بھی ایسا کرے گا کسی کے سارے سے جوئے نکلیں اجمع اٹھا کر دوبارہ بندہ کہے نہیں تیری جگہ یہ نہیں تیری جگہ یہ ہے آجا شاوش ایسا کرے گا کوئی نہیں نا جب عام بندہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ کا نبی ایسا کرے گا بولیں پتہ چلا یہ کوئی جھوٹھی کہانی ہے کسی نے غلط بات گھڑ کر اللہ کے نبی کے کھاتے میں ڈال دیئے کہ ان کے جسم میں ایسی بیماری آگئی تو خون بیٹا تھا تو پیپ نکلتی تھی تو کیڑے پڑ گئے جسم کے اندر جسم گل سڑ گیا اوے نا نا اللہ کا نبی ہر ایسی بیماری سے کیا ہے کیونکہ ہر گندگی سے ہر بیماری ہر گندی بیماری سے ہر گندی سے فرسے ہر برے کام اور عیب سے اللہ کا نبی پاک ہے اور اسی وجہ سے ہمارے سنیوں کے امام کہتے ہیں سب سے آلہ 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 سب سے آلہ 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 نبی سب سے آلہ آلہ اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے سارے اونچوں سے اونچا ارے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارنبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارنبی سب سے آؤں 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 اور کون دیتا دین کو مو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا سرکار دیتے ہیں کے نہیں کتنے دیر ہوگی ہمیں یہ شروع کیا ہوئے اچھا گھنٹہ ہونے والا ہے بس کریں یا چلیں تھوڑا سا کتنے میں چھوٹی ہوتی ہے سوہ بارہ چلیں پھر سوہ بارہ تک ہم چلتے آج ٹھیک ہے درود پاک پڑھ لو السلام علیہ وسلم بچوں چونکہ یہ ربی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی ہے نا اس لیے آپ کو سرکار کی شانیں سناتا ہوں ہمارے نبی کی کیا یہ شان ہے سنیں گے نا ہمارے آقا ہمارے مولا سرکار مدینہ اللہ تعالیٰ نے بے حساب شانے مرتبے درجے عطا فرمائے سمجھائی نا اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا آیت یاد ہے نا قرآن کے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گھننا بھی چاہو تو گھنیں یہ کون سی نعمت ہے یہ نبی پاک کی بات ہو رہی ہے مطلب کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اگر دنیا کے سارے پیر مولوی فقیر سارے بندے جمع ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی شان کو گھننا شروع کر دیں تو سب کی گھنتیاں ختم ہو جائیں گی پر میری آقا کی شان ختم نہیں ہو سکتے اے سب سے آلہ او آلہ میں بھی سب سے بالا او والا ہمار اچھا زیادہ زور لگانے کے وجہ ہے نا آواز دھیمی ترہا ایک آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں زیادہ زور لگانا کمال نہیں ہوتا ایک ساتھ سونا کر کے پڑھنا کمال ہوتا ہے زیادہ زور نہیں لگانا میرے ساتھ ملنے کی کوشش کرنی ہے سب سے آلہ او آلہ ہمار نبی سب سے بالا او آلہ ہمار نبی پاک کی شان سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو حریرہ آگئے یا رسول اللہ انی سمیت ان کا حدیثاں کسیرن یا رسول اللہ آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتیاں کا بھول جاتا ہوں یا رسول اللہ کچھ کرم فرمائے نبی کریم علیہ السلام نرشاد فرمائے ابو حریرہ اپنی سر سے پگڑی اتارو پگڑی اتاری فرمایا ابو حریرہ اپنی پگڑی کو بچھا دو حضرت ابو حریرہ نے اپنی پگڑی کھول کر بچھا دی کپڑا بچھا دیا اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا سرکار نے یوں کیا فغارفہ بیدئی ہے سرکار نے ہوا کے اندر یوں ایسے لب بھرا اور چادر کے اندر ڈال دیا دوبارہ پھر کیا ایسے ہوا کے اندر لب بھرا اور چادر کے اندر تیسری مرتبہ پھر کیا سمجھ گئے یوں لب بھرا اور چادر کے اندر ڈال دیا تین مرتبہ یوں ہوا کے اندر یوں کر کے نا بھرا اور چادر کے اندر ڈال دیا پھر فرمایا ابو حریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو کیا کرو سینے سے لگا لو حضرت ابو حریرہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے چادر کو لیا اپنے سینے سے لگایا پہلے کیا بات ہی حدیثیں سنتے تھے تو یاد نہیں رہتا تھا اب کیا ہوا حضرت ابو حریرہ نے ارشاد فرمایا میں نے چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا فما نسیت شیعہ امبادو فرمایا اللہ کی قسم ہے اس کے بعد میں ابو حریرہ کبھی کسی حدیث کو نہیں بھولا اوہی ہمارے آقا کی شان سبحان اللہ حضور اس طرح سے اگلے کا حافظہ مضبوط فرما دیتے ہیں آئے بندہ چلا جائے ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس جناب جی بھول جاتا ہوں دماغ کمزور ہے کچھ یاد نہیں رہتا مجھے تو کیا کہے گا بادام کھا سر میں مالش کر بادام کھا دودھ پی یہ کشتے کھا یہ دوائیاں کھا یہ کورس بورا کھا دوبارہ آہ پھر چکرہ پھر جا پھر آہ پھر چکرہ ایسی ہوگا نا اگر زیادہ مسئلہ ہو پھر تھوڑے مار مار کے یہ ہٹی توڑتے ہیں پھر دماغ کو باہر نکال کھولتے ہیں اس کا پھر آپریشن کرتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے سرکار نے آپریشن کیا بولو کوئی ٹکا لگایا کوئی گوئی لی کھلائی کوئی بوتل لگائی بادام کھلائے کشتے کھلائے دودھ پلایا نا نا سرکار نے ایسا کچھ نہ فرمایا بس فرمایا ابو حریرہ چادر بچھاؤ انہوں نے چادر بچھائی سرکار نے یوں کر کے تین مرتبہ لاب بھر کر چادر کے اندر ڈالے فرمایا ابو حریرہ اب چادر کو اپنی سینے سے لگا لو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر کو سینے سے لگایا فرماتے ہیں اللہ کی قسم بھولا سبھانے کے لئے اللہ دارِ سالح دارِ حیدری آج دارِ ختمِ نبوہ سندہ ابو آج دارِ ختمِ نبوہ سندہ نمسپنہ بیر آج دارِ ختمِ نبوہ یہ ہمارے نبی کی شان ہے نہ کوئی تعویز نہ کوئی وظیفہ نہ کوئی دعائی نہ بادام نہ شربت نہ تیل میں سر میں تیل لگایا بس یوں کر کے سرکار نے کرم فرمایا اور ان کا حافظہ مضبوط ہے فرما دیا تو یہ ہمارے نبی کی اور اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد محمد ہمارے بڑی شان والے مکہ والے کافر اکٹھے ہو کر نبی پاک کے پاس آگئے سنو میرے نبی کی شانے ہیں کس کے پاس آگئے نبی پاک کے پاس کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ چاند توڑ کے دکھا دو کوئی چودھوی یا پندروی رات کا چاند تھا چمک رات تھا رات کا وقت تھا کافر آگئے آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں نا سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے کافروں میں زمین پہ ہوں چاند آسمانوں پہ ہے اتنی دور ہے میرا تو آٹر چلتا ہی نہیں میں چاند کیسے توڑ سکتا ہوں سرکار نے ایسا نہ فرمایا بلکہ سرکار نے پتا کیا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اشارہ کر کے چاند کو توڑ دیا تو بس جیسے چاند ٹوٹا تو مکہ کے اندر ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف آ گیا ایک ٹکڑا اس طرف آ گیا تو سرکار نے چاند توڑ بھی دیا اور اپنے قدموں میں اپنے پاس بلا بھی لیا پھر ٹوٹے چاند کو دوبارہ سرکار نے جوڑ بھی دیا تو آج انگریز خوش ہوتے پھر رہے ہیں ایسی چاند نہ ہوتے چڑ گئے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں کیا کہتے ہیں انگریز چڑا ہوتا ہے بھی ہم کہاں پہنچ گئے چاند پہ پہنچ گئے تو ہمارے ایک مسلمان شائر نے آگے سے جواب دیا سنا دوں سنا دوں اس نے شیر لکھا کہتا ہے کہ چاند پر پہنچنا بھی حقیقت سہی پرچاند قدموں ملانا بڑی بات ہے اچاند پر پہنچنا بھی حقیقت سہی پرچاند قدموں ملانا بڑی بات ہے اے لہور پہنچنا بڑی بات ہے یا لہور کو یہاں بلا لینا بلو نا یہاں بلا لینا بڑی بات ہے اے درخت کی اوپر چڑنا بڑا کمال ہے یا درخت کو چلا کے اپنے پاس بلا لینا یہ بڑا کمال ہے یہ بڑا کمال ہے نا سرکار چاند توڑ بھی لیتے ہیں ٹوٹے کو جوڑ بھی لیتے ہیں اس کو قدموں میں بلا بھی لیتے ہیں تم گھیزیاں کر کر کے کر کر کے چلے بھی گئے تو کیا ہوا نا یہ تو ہمارے نبی کا کمال ہے چاہیں تو توڑ دیتے ہیں چاہیں تو جوڑ دیتے ہیں چاہیں تو قدموں میں آئے ہیں کار کے اشارہ سوڑا سورجنوں موڑ دا کار کے اشارہ سوڑا سورجنوں موڑ دا آپے چاند توڑ دا تے آپے چاند جوڑ دا پکڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ پکڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ کسم خودہ دی میں نو سب نالوں پیارا کالیاں ظلفان والا دکھے دلن دا سہارہ کسم خودہ دی میں نو سب نالوں پیارا کسم خودہ دی میں نو سب نالوں پیارا سمجھائی نا مزار ہے سرگار کی شانے سبحان اللہ حضور کی شانے سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے آقا کی بھائی کیا بات ہے ہمارے نبی کی اب آگے سنو ہمارے نبی کا کمال بچوں آپ سنتے رہتے ہو حضرت دائی حلیمہ کون ہے جب مکہ میں آئی تھی تو ان کی جو ڈاچی تھی یا ان کی جو گدی تھی وہ پیچھے پیچھے تھی نا چل نہیں سکتے تھی بیچاری بیمار تھی کمزور تھی دائیاں کہتی تھی حلیمہ اور تیری سواری تھی تھی نہیں بٹی ہوگی چینج کر لیں اور کوئی لے 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 داچی یا کھوتی جڑی اور کوئی لے 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 یہ تھی 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 نہیں چل پھر تو پیچھے رہ جاتی جلی ہیں وہ پیچھے چھوڑ کے آگیا آگیا حضرت علیمہ آئی آباد میں مکہ میں باقیوں نے تو امیر امیر گروں کے بچے اٹھا لیے نبی پاک علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعادیہ نے اٹھا لیا سرکار کی برکتیں سبحان اللہ جب گود میں لیا تو حضرت حلیمہ سعادیہ کے علاقے میں غربت بہت تھی کیا تھی بہت تھی کھیتیاں نہیں ہو رہی تھی جانوروں کو کھانے کو کچھ نہیں مر رہا تھا جانوروں کا دودھ نہیں تھا حضرت حلیمہ سعادیہ کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا اس کو دودھ پلاتی تھی لیکن دودھ اتنا تھوڑا تھا حضرت حلیمہ کا بھی کہ بچے کا پیٹ نہیں برتا تھا لیکن جیسے نبی پاک علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعادیہ نے اپنی گود میں اٹھایا نا اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں اتنا دودھ پیدا فرما دیا کہ سرکار بھی جیب بھر کے دودھ پی لیتے ہیں اور دوسرا بچہ بھی جیب بھر کے دودھ اور ان کی ڈاچی کمزور تھی بہت زیادہ کبھی ڈاچی دودھ نہیں دیتی تھی دیتی تو تھوڑا سا دیتی تھی لیکن جب سرکار کو اپنی گود میں لیا نا اس دن شام کو ڈاچی کے پاس گئے نا دودھ نکالنے کے لیے تو ڈاچی نے وہ اپنا اتنا بڑا وہ بنائے وہ تھا وہ جہاں تھان ہوتے ہیں اتنی بڑی جگہ بنی ابھی دودھ کی بھری ہوئی جا کر وہ برطن رکھا بالٹی چویں 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 بالٹی بھر کی دوسری لے کیا ہو وہ بھر کی تیسری لے کیا ہو وہ بھر کی گھر کے سارے برطن ڈاچی کے دودھ سے اب یہ برکتیں کس نے تھی نبی پاک نے نا تو نبی پاک کی یہ برکتیں ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے حضرت علیمہ کی وہ جو ڈاچی تھی جو پیچھے پیچھے رہتی تھی کہاں رہتی تھی پیچھے پیچھے دیکھیں جب سرکار اس پر بیٹھے کون بیٹھے جب واپسی کا سفر شروع ہوا وہ جو ڈاچی سب سے پیچھے تھی اب سب سے آگے جا رہی ہے مکہ کی عورتیں کہتی ہیں حلیمہ حلیمہ ڈاچی نمی لیلی نا حلیمہ کی چکریں سندازتے سہی نا پہلے ڈاچی سب سے پیچھے تھی اب اتنی تیز جا رہی ہے ہماری ڈاچی ہے اس کو پہنچ نہیں سکتی تو کیا ہوئے تمہاری ڈاچی کو تو حضرت حلیمہ نے فرمایا میں جس شہزادے کو لے کے آئے ہوں نا اس شہزادے کی برکت ہے بس ان کے قدم لگے ہیں ڈاچی کے اوپر اللہ نے ڈاچی کو جوانی عطا فرما دیا ہے سہیت عطا فرما دیا ہے اب وہ دعیاں کہتی ہیں دسنی حلیمہ سادیاں کی تھلے ایئے سونا لال دسنی حلیمہ سادیاں کی تھلے ایئے سونا لال اکھیاں مازا غل بسر اکھیاں مازا غل بسر ولیل دی گھنگرے وال چند اسمانی لکدہ پھردہ دیکھ کے حسن و جمال دسنی حلیمہ سادیاں کی تھلے ایئے سونا لال دسنی حلیمہ سادیاں کی تھلے ایئے سونا لال تیری ڈاچے سے کم زور بڑے کمی ہو گئئے شاہ زور بڑے اگے لنگ گئئے پچھے رہ گئیاں تینوں بیکھ کے سوچ دی رہ گئیاں تینوں بیکھ کے سوچ دی رہ گئیاں جدو دس آوار حسین آیاں جدو دس آوار حسین آیاں تیری ہو گئے یہ وکھری چار دسنی حلیمہ سادیاں کی تھلے ایئے سونا لال دسنی حلیمہ سادیاں کی تھلے ایئے سونا لال اللہ تعالیٰ ہمارا یہ درس ہمارا یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم